نہیں ابھی جو پڑا حافظ لاہر نے ہم بھی پڑھیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم خبرانہ نہیں کوئی رسالے جاری ہو یا پنفلیٹ یا آرٹیکل جاری ہو جو شریعت اقاضہ ہے توازن کا امام محمد رضا کے جوتوں کے صدقے وہ ہمیں حاصل ہے لیکن چند لوگوں کی بیعتدالی کو بنیاد بنا کر معاملات اہل سنت پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو جواب ہم امام محمد رضا کی زبان پر دیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے ہیں ہم بولی جانتے ہیں کاغس کے پیشے لفافے کے پیشے پتے کے ساتھ اس کا انوان جانتے ہیں تمہاری تحریرات کے پیشے تمہاری نیت جانتے ہیں لیکن بچو یہ میرے امام محمد رضا کا کام ہے جو تمہارے دل میں گڑ 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 چل رہا ہے نا جو تھوڑا سے اتنا بدبو نکل رہی ہے وہ اندر پورا تم نکالنا چاہتے ہو لیکن وادی رضا کی کوئی حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے بولی سبحان اللہ آج کے لئے کلپ وائرل کر رہا ہے اتنی اتنی دھاڑیاں ہی ہوگا اور آلہ حضرت کو تبرہ کر رہے ہو میں نے کہا تم جیسے لوگ مخالفت کرو تب تو پتا چلے گا کہ امام حق تھا اور ہمیں بھی نہیں جانتی لیکن دنیا اس کو جانتی ہے جو امام محمد رضا کو جانتا ہے امام محمد رضا ہی غریب نواز کا وارث ہے امام محمد رضا ہی غریب نواز کا وارث ہے نظام الدین اولیاء کی مزار کی آبرو امام محمد رضا ہے بابا فرید کے مزار کی آبرو امام محمد رضا ہے امام محمد رضا قبضہ گرب نہیں وہ تو خاتم ہے پوری زندگی نظریہ پر پہلا دیا اور یہی کہتا رہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں تم دنیا کو جانتے ہیں تمہیں پتا کیا امام محمد رضا کون ہے اس نے تمہاری طرح چندے اور ڈپوں پر قبضے نہیں کیے ڈپوں پر بدماشی کرنے والوں اجمیر کا وارثی امام محمد رضا ہے اجمیر والے نے جو کہا وہ ملتا امام محمد رضا کے پا بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ قربان جاؤں میں کچھوشا شریف والوں پر اور اس وقت جو فیصلہ کچھوشا میں ہوا شیخ علیہ السلام مدنی میاں نے جو فیصلہ کیا میں قربان جاؤں اور حق بات کی مدنی میاں نے کوئی الگ بات نہیں کی بات وہی کی جو اہل سنت کا اجماعیہ کی ان کو چڑیے لگی کہ بھریلی اور کچھوشا ہی نہیں ہوگا میں نے کہا الگ کب تھے بھائی بولو سبحان اللہ الگ کب تھے میں نے کہا دو بیٹھ کے ایسے ٹیڑے بیٹھ کے اچھی لم لگائیں گے ویڈیو بنا رہے ہیں اور میں نے کہا تمہیں سید ابھی تکرے نہیں ہے تبجہ کرو ہم سید ہونے کی نسبت پر فقہ نسلیہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بچا امام محمد رضا کی دہلیس ہے اگر واقعی میں تمہیں دولت کی قدر ہو دولت کی امیر اور افادار کی قدر کرتے ہیں جس نے پوری زندگی اس چوک پر پہرہ دیا کہ کوئی چور دولت کو نہ لٹائے امام محمد رضا کیا تھا میں نے کہا چاروں سلسلوں کا چوکی دار کیا اس نے دپے قبضے نہیں کیے سید آیا تو چادر اٹھا دی ہم نے سب دیکھا دی امام نے مزار بیچوں نہیں مزار کے خیلے کو بچایا کہتے ہیں ہم آلہ حضرت غریب نواز کو کہتے ہیں میں نے کہا بلکل غریب نواز آلہ حضرت ہے اور امام محمد رضا اس لیے آلہ حضرت ہوئے کہ اس آلہ حضرت کی بات ملتی یہاں سے ہے بولو نا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ابے تم صرف رہ گئے چار پانچ آج مسلمان اور اسلام اور خواجہ غریب نواز کا دین اگر کہی جانا جاتا ہے تو وہ امام محمد رضا کے نام سے جانا ہے بشمول تمام علماء اہل سنت بشمول تمام مکابیر اہل سنت لیکن بعد امام محمد رضا کی ہو رہی ہے اس لیے میں جواب جانا ہے بشمول امام ربانی بشمول حضرت فضل حق خیر آبادی بولو رحمت اللہ امام اہل سنت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ امام اہل سنت حضرت مجدد حرفسانی رحمہ اللہ امام اہل سنت سرکار مقدم سمنانی رحمہ اللہ امام اہل سنت حضرت شاہد الحق محمدی صدیلوی رحمہ اللہ امام اہل سنت سرکار پیر محلی شاہ صلیلوی رحمہ اللہ امام اہل سنت تاجر فہول عبدالقادر بدائیونی رحمہ اللہ امام اہل سنت حضرت امام احمد رزا خان فادیل بریلوی رحمہ مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی جو سارے بزرگوں کا میں نے نام لیا برکت کے لئے لیا ورنہ تنہا آل حضرت کا نام لیتے تو سب کے نام ہو جاتا میں نے کہا گراؤنڈ پر دیکھو کچھ بھی کرو غریب نواز نے جو برے صغیر میں بانتا تھا وہ آ کر گرہ بریلی میں اور وہی سجاری ہو گیا بولے سبحان اللہ بولے محبت سے سبحان اللہ وادی سنوے اب بھی ہم کہتے ہیں وادی رزا کی کیونکہ رزا کی پشت پر غریب نواز کا حال امام احمد رزا سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ اجمیر کو شریف کہنے سے انکار کرتا ہے پتاوے میں میں نے کہا تم ہوتے نہ تو دیکھتے مال اس کے پاس اکھا تو کام پھر بات پر بات کریں امام نے نہ مال دیکھا نہ طاقت دیکھی جواب لکھا کہ جو اجمیر کے ساتھ شریف لینے کا منکر ہیں ضرور کوئی بدمذہ بھی ہوگا فرما سنی وہ ہے جو اجمیر کہتا ہے تو شریف بھی کہتا ہے بولو سبحان اللہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے سلفلے کو بیانو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ دادا کی تعریف کرو لیکن سنی کرتے سے لیے ہے کہ انہوں نے ان کی تعریف کی ہے جن کی تعریف خدا کرتا ہے تو محبت کا تقاضہ یہ تھا کہ جو محبوب کا ہوتا ہے وہ سارا محبوب ہو جائے بولو سبحان اللہ سلسلہ قادری کی عبرو بی امام احمد رضا سلسلہ چشتیہ کی عبرو بی امام احمد رضا سلسلہ نشبندیہ کی عبرو بی امام احمد رضا آج خواجہ نے جو بیان کیا وہ امام احمد رضا کی کتابوں ملے گا غوثی آزم نے جو بیان کیا وہ امام احمد رضا کی کتابوں ملے گا حضرت شیخ سہرورد نے جو بیان کہ وہ امام احمد رزا کے پاس ملے گا شیخ نشبند نے جو بیان کہ ملے گا امام کو گالی نہیں دے رہے تم تم خواجہ کا دل دکھا رہے ہو جس کو خواجہ نے چنا تھا اپنے نظام کے تحفظ کے لیے تم اس کو گالی دے رہے ہو تم غدار ہو تم جھوٹے خواجہ کے غدار ہو اگر تم خواجہ کے وفادار ہوتے تو کبھی خواجہ کے چوکیدار کو گالی نہیں دے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں بڑے ہوش میں کہہ رہے ہیں کوئی بلک پشنے دیکھو بلکل نورمال ہے بلکل ہوش میں بات کر رہے ہیں لیکن نہ کہتا تو ضمیر پر بوجھ ہوتا سنا تھا اس لئے بولا کیونکہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اور یہ سبحان اللہ تاکہ کسی بچے نے اگر اس برگو کو سن لیا ہو تو اس کے سامنے پشرفی ہو جائے ہم کسی کے مخالف نہیں لیکن امام احمد رضا یہ بریلی یہ کسی جگہ کا نام نہیں رہا امام احمد رضا کسی بندے کا نام نہیں رہا اب یہ سنیت کا نام ہوگی سبحان اللہ بریلی اب خطہ نہیں مرکز اہل سنت ہے بولے سبحان اللہ کربلا خطہ نہیں مرکز اہل سنت ہے بولے سبحان اللہ مرکز جو خدا کا محبوب بندہ ادھر آتا ہے وہ جگہ جگہ نہیں مرکز بن جاتی ہے وہ بندہ بندہ نہیں دین بن جاتا ہے آج ختم نبوت کی بات ہو تو مسلمانوں کا صحیح عقیدہ امام احمد رضا کے پاس ملے گا آج صحابہ کی عزت کی بات ہو تو صحیح عقیدہ امام احمد رضا کے پاس آج آل رسول کی عزت کی بات ہو تو صحیح عقیدہ امام احمد رضا کے پاس آج خواجہ و غوث کی بات ہو ان کے نظریے پر پہلا امام احمد رضا دے رہا ہے تو امام احمد ہم نہیں مانتے امام احمد رضا کو میں نے کہا بچوں اندر جا بھی نہیں سکتا کیونکہ چوکیدار ان کو بنایا ہے اور جب تک چوکیدار نہ چھوڑے تو اندر تو جا بھی نہیں سکتا ہے یہ تو دنیا ہے بھائی بڑی نکمی ہے جو چاہے جس کے خلاف بہتے ہیں فیصلے آخر پر ہوں اگر یہ دنیا قدر والوں کی قدر جان لے تو پھر دنیا کیسے یہ عزت والوں کی عزت جان لے تو دنیا کیسے جاننا تھا تو حسین ابن علی کی عزت کیوں نہ جانی جاننا تھا تو علی ازغر کی عزت کیوں نہ جانی جاننا تھا تو تائیس میں محمد رسول اللہ کی عزت کیوں نہ جانی میرے دوستو بزرگو یہ دنیا تو ہے فریبی شیطان اور نفس میں چلنے والی لیکن فیصلے ہوں گے قیامت کے دن اور بندے پیچھانے جائیں گے اللہ کے نیک لوگوں کے نام پر بولو سبحان اللہ اور یہ حق بات ہے کہ وادی رزا کی بولو سبحان اللہ وادی رزا کی اے کوہِ حمالہ رزا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رزا کا مسلکِ عالی حضرت فیضِ رزا تو میرے دوستو مذرگو اس بزم کا نام میں پھر ارز کر دوں سارے سلسلوں کو اگر یاد کرنا ہو تو سبحان اللہ حضرت کیونکہ جو چشتیوں کا گستاخ ہو تو اللہ حضرت کماننے والا نہیں ہو سکتا جو چشتیوں کا گستاخ ہو وہ امام احمد رزا کے مسلکہ نہیں ہو سکتا جو قادریوں کا گستاخ ہو وہ ان کے مسلکہ نہیں ہو سکتا جو سہرورد نقشبن کا گستاخ ہو ان کے مسلکہ نہیں ہو سکتا کیونکہ امام احمد رزا درجہ بندی کا نام نہیں اجماع امت کا نام ہے بولے سبحان اللہ امام احمد رزا اجماع امت کا نام ہے اس مضبوط آواز کا نام ہے کہ جو ایک آواز ہو اور وہ اسلام کی آواز ہو اپنے درجی اپنے دور میں اس آواز اور صدا حق کو امام احمد رزا کے